ہم جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ایک عورت کا تذکرہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے اور بہت پریشان حال تھے تو وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنے جنرونوں کو پانی نہیں پلا با رہی ہیں وہ کنارے کھڑی ہیں انہوں نے جا کر کے نظر نیچے کر کے پوچھا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا ہمارے باپ بہت بڑے ہیں اور جب سب پانی پلا لیں گے تو ہماری باری آئی گی انہوں نے ان کو پانی پلا دیا اور وہ چلی گئی جا کے باپ سے جب پوری بات کہی تو باپ نے کہا جاؤ بلالاؤ قرآن کیا کہتا ہے فَجَاَتْ اِحْدَاهُمَا تَمْشِيَ الْاِسْتِحِيَا ان میں سے ایک آئی چلتی ہوئی حیاء پر سراتہ حیاء بنتے ہوئی آئی قرآن کا جو اسلوب ہے نا تمشی علا حیاء یہ مطلب یہ ہے کہ سراتہ سراتہ حیاء بن کر کے وہ چلتی ہوئی ہے اور بعض مفسرین تو یہ لکھتے ہیں کہ نظر نہیں اس نے اٹھایا اور کنارے سے بات کی اور جو حضرت موسیٰ جانے لگے تو حضرت موسیٰ آگے آگے جا رہے تھے اور وہ پیچھے بھی جا رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ وہ حضرت موسیٰ کے آگے آگے جا رہی ہو راستہ پیچھے سے بتا رہی تھی دوست اور ساتھیو یہ ہمارا دین ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے وہ روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خواہش کی تھی اور ان کے دل کی تمنہ یہ تھی کہ ان کی قبر وہاں بنے لیکن حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور جب ان کا جاکنی کا عالم چل رہا تھا مرض الموت چل رہا تھا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ وہ جگہ مجھے دے دے تو بہتر ہوگا اور اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو مجھے جنت البقی میں دفن کر دیا جائے جہاں سارے مسلمان دفن ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لئے رکھا تھا لیکن آج تو میں اپنے اوپر ان کو ترجیح دوں گی وہ دے دیا انہوں نے وہاں مدفون ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے جاتی تھی حضرت عمر کے وہاں دفن ہونے سے پہلے تو ایک طرف میرے شوہر تھے دوسری طرف میرے باپ تھے تو میں عدب و احترام کے ساتھ جاتی تھی لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا دوپٹا کہیں ڈھیرا اولا رہ جائے لیکن جب وہاں مدفون ہو گئے حضرت عمر تو میں بہت احتیاط کے ساتھ جاتی تھی بہت لپیٹ کر کے جاتی تھی کہیں سے کوئی چیز کھلی ہوئی نہ رہو اس لیے کہ وہاں میرے باپ اور میرے شوہر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ مرنے کے بعد بھی اتنا عدب یہ وہ خواتین جنت تھیں جن کی وجہ سے ایک روشنی ملی ہے ہماری خواتین کو اور جنت میں جانے کا ایک راستہ ملا ہوا ہے